اسلام علیکم سامن خصوصی پرگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی محضبان طاہرہ بھٹی اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں خلیک الزمان صاحب اور ان کے لاوہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان تشریف رکھتے ہیں نیشنل اکاؤنٹیبلیٹی بیورو کے ڈائریکٹر سندھ غلام فاروق صاحب اسلام علیکم غلام فاروق صاحب سامن گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک نمبر میں آنانس کرتی چلوں آج کے پروگرام کے حوالے سے آج ہمارے ہمارے ساتھ ڈریکٹر نیپ سندھ غلام فاروق صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں آپ کے بھی ذہن میں کوئی سوال ہے آپ کوئی سوال کرنا چاہیں یا کوئی میسج ریکارڈ کروانا چاہیں ہمارے ڈیوٹی روم میں تو میں اپنا نمبر آنانس کرتی چلوں زیرو ٹو ون کورڈ ہے ہمارا کراچی سے باہر کے جو سامعین ہیں یا پھر جو موبائل سے نمبر ڈائل کریں گے وہ کورڈ ملائیں گے زیرو ٹو ون اور نمبر ہے ہمارا ڈبل نائن ٹو تھری زیرو فور سکس فور ایک بار پھر نمبر میں بتاتی چلوں ڈبل نائن ٹو تھری زیرو فور سکس فور آپ بھی پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں لائیو کالز کے ذریعے میسجنگ کے ذریعے سب سے پہلے غلام فاروق صاحب میں آپ سے سوال کروں گی نیپ کا کیا کردار ہے کیا رول ہے اچیفمنٹس آپ کی کیا ہیں فردر کیا ٹارگیٹس اچیف کرنے ہیں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نام و دون و صلی اللہ رسول کریم سب سے پہلے تو موقع سے فائدہ اور ساتھ ہو آپ کے میں شکریہ عادت کروں گا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم نیپی پرفارمنس کے بارے میں اپنا پیغام آپ کے سامعین تک پہنچائے جا تک نیپ کا تعلق ہے ہم نیپ کے جو آپریشن ہے ہماری سہ جیتی حکمت عملی ہے جس کو انگریہ میں کہیں گے تری پونگ اسٹیڈوی جی اس میں یہ کہ پہلا یہ کہ ہم آگا ہی پہ کام کرتے ہیں ایونیس پریونشن اور پر انسورسمنٹ جیسا کہا جاتا ہے نا کہ پریونشن is better than cure کہ ایک مریض کے لیے ضرور یہ ہے کہ ہم کسی علاج کے لیے بہتری احتیاطی تکاویر ہے اس سے پہلے کہ مریض واقعی مریض نہ بن جائے تو پہلے ہماری کوچی جاتے کہ لوگوں کو اتنی ایورنیس ہو جائے کہ کرپشن کے بارے میں جہاں وہ دیکھے کرپشن ہو رہی ہے تو اس کو روکنے کی کوچی کریں اپنے دور پر لوگوں کو کرپشن میں انوال نہ ہو پھر اگلے آتا ہے پریونشن کہ ہم مقتلیف طریقوں سے کوچی کرتے ہیں کہ وہ جرم ہونے سے پہلے کرپشن ہونے سے پہلے اس کو روک لیا جائے وہ کس طرح کرتے ہیں اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا پھر جب ہی دونوں اسٹیج گزر جاتے ہیں وہ واقعی کو جھولم ہو چکا ہوتا ہے پھر ہمارا آپریشنل سائٹ انفورسمنٹ سائٹ حرکت میں آجاتا ہے یعنی کانون ہونی کھار ہوگا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کیس بھی کرتے ہیں انگواری کرتے ہیں انویسٹریان کرتے ہیں گرفتاری عمل میں آتی ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو اس کے کیس کو کوٹ بھیجاتے ہیں تاکہ ان کو جو سزا جو کوٹ فیسنا کریں اب جہاں تک کہ ایورنیس کی بات ہے اس میں ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو یہ معلوم ہو کہ کرپشن کتنی بری چیز ہے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کرپشن کو کس طرح روکے ایک سیمیندان میں کسی نے پوچھا میں نے کہا بیٹا کسی سٹوڈنٹ میں نے کہا اپنے گھر سے اسٹرائٹ کریں اپنے گھر میں دیکھیں خدا نخواستہ آپ کے والی صاحب کے تنخواہ کر پچیز ہزار ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک لاکھ روپے خرچ ہو رہا ہے تو اپنے باپ سے اپنی ماں سے یہ کوششن کریں کیا بو آپ کی سلیدو پچیز ہزار ہے تو کیسے ہو سکتا ہمارے گھر میں گاڑی بھی اور اتنا خرچ ہم کر رہے ہیں تو بڑا اپریشیٹ کیا ہی سٹوڈنٹ سے تو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ینگ جنریشن نئی نسل تاکہ وہ کوششن کریں اور ظاہر ہے وہ پاکستان کا مخصطق بھی لیں آج ان کو ہم ٹارگٹ کریں گے تو یہ نئی نسل انشاءاللہ آگے جل کے جب پیکٹیکل لائف میں آئے گی تو یہ اپنا کردار آدھا کرے گی وہ کرپچن کے خاتمے کے لیے کام کرے گی اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ کردار سازی کے لیے کمیٹیاں منائی ہیں مختلف کریکٹر بیلنگ کمیٹیز ہیں جو جاتی ہیں مختلف انسٹوڈیشن میں اسکولز میں کالیجز میں یونیورسٹریز میں جس میں آپ سیمینار کرتے ہیں ہم نیپ کا میسیج دیتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ نیپ کیا کر رہی ہے سیمینارز کا آپ نے ذکر کیا تو مختلف ورکشو آپ سے بلکل سیمینارز ہیں اس کے علاوہ آگئی کے سلسلے میں کسیر آپ لوگو کو ایجوگٹ کرتے ہیں میں نے جس میں پتا ہے ایک موبل ایورنس یونیٹ ہے باقیتہ ہم نے موبل ایورنس یونیٹ ہے جس میں ہمارے آفیسرز یونگ آفیسرز جاتے ہیں وہ لیکچر دیتے ہیں سٹوینٹس کو بتاتے ہیں کہ آپ کئی کرپشن دیکھیں تو سائلینٹ اسپیکٹیکٹر نہ بنیں آپ کا فرض ہے ایک سٹیزن پاکستان کہ آپ آگے پڑھیں ہمیں کاموشنا رہے ہیں دیکھیں نیپ یہ جتنی کرپشن جس حق تک ہے ایک نیپ اکیلا یہ نہیں کر سکتا ہے سارے کی سٹیکھولڈرز کو ہمیں ساتھ دینا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ایورنس کی کی کیمپین چلائی ہوئے مکتری سکول میں آتے ہیں یہ جو آج آپ روم کر رہے ہیں یہ بھی ایک سے کڑی ہے کہ آپ کے جو سامین جب سنیں گے تو ان کو معلوم پڑے گا کہ نیپ کیا کام کر رہے ہیں اور اگر کرپشن نظر آتی ہے تو وہ کس طرح اس کو ہمیں بتائیں یا ان کے ساتھ خدا نہ کاشتا کوئی چیٹنگ ہو جائے کچھ مسئلہ ہو جائے تو نیپ کو کس طرح وہ اپروچ کریں تو ایک تو یہ ہمارے ایورنس کی بات ہو گئی اس کے لئے مختلف آپ نے دیکھا ہوگا شہر میں بڑی پرومیننٹ جگہوں پہ ہم نے بل بورٹس لگائیں جہاں پہ ہم کہتے ہیں کرپشن غلط ہے جو بھی ہے پھر ہم بتاتے ہیں اپنا میسیج کہ اگر آپ کرپشن ہوتے دیکھیں تو نیپ کو اس کی اطلاع کریں ہم چاہتے ہیں کہ ہر سوسائیٹی کے ہر شخص کو اپنی ذیمہ داری میں میڈیا پر بھی کوئی ایسی کیمپین چلائی ہوئی جس طرح آج ایک پروگرام آپ کر رہے ہیں آگاہی کے سلسلے میں ایسا بھی ہے میڈیا کو بھی ہم نے ساتھ رکھا ہوا ہے بلکہ آپ کو ہمیں شیئر کروں کہ اکثر لوگوں کے ساتھ فراوڈ ہو جاتے ہیں خاص طور پر آوزنگ سوسائیٹی فراوڈ بڑے ہو رہے ہیں چیٹنگ پبلک ایڈ لارڈ مداربہ کیسے جائیں تو بغیر دا نیپ ایڈورٹیزمنٹ دیتی ہے آپ نے پڑھا بھی ہوگا پیسے کتنے مانگ رہا ہے کیا وہ ہاؤس بیلڈنگ کیا یہ جو سندھ بیلڈنگ کنٹرول ارثارٹیز سے اپرووڈ ہے تاکہ آپ جو بھی پڑھ لیں گے آپ کو انداد ہو جگہا کہ یہ فیک ہاؤزنگ اس کے مطلی تو نہیں ہے کیونکہ بہت سارے کیسے ہیں جو بیچارے 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 پچیس سال بعد بیچارے ان میں پیمنٹ کر دی تھی آج تک ان کو نہیں ملا یہ بہت سارے کیسے ہیں ہم لوگ کے ساتھ خود کے ساتھ بھی ہوتا ہے شاپنگ سینٹرز میں اگر ہم جا رہے ہیں تو باہر ایک دیا جاتا ہے فارم اس کے کوئی پیسے نہیں ہے میڈم آ جائیں یہ ایفیل کر دیں پھر تھوڑے ہی عرصے میں کال آتی کہ قرآن ناظرین میں آپ کا نام نکل آیا ہے کیا کرنا چاہیے پھر اس میں پہلی تو ایویننس والی بات آگئی ایویننس میں ایک آئی یہ اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سے کافی ہم نے اس میں دیا تھا اسی کی بارے میں کہ اسی کو اس کیم دے کے تو اس پر آپ یقین نہ کریں کیونکہ ایسے فراوڈ ہم پھر اپنی اسٹڈی دیتے ہیں کہ فلاں فلاں کیسے دیں جس پر ہوا ہے تو یہی تو ایویننس ہے کہ ہم آدمیوں کے لیے لالچ نہ کریں کیونکہ یہ اکثر ہوتا ہے ہمارے پر کیسے دائیں ہیں یہ صرف دو لاکھ آپ کو دینے پڑے گی دس لاکھ کا فراوڈ ہے آپ کے نام نکل آیا ہے بلکل آپ ہی کا اس ایم ایس آ جاتے ہیں ہمارے پاس بڑے خوش قسمت ہیں آپ کے نمبر پر فلاں چیز نکل آئیے مجھے بھی آتے رہے میں بڑا خوش قسمت ہوں مجھے بھی آتے رہے پھر اس میں ہوتا ہے کہ جی گاڑی آپ کے پہنچ گئی ہے اب وہ فلاں چنگی پہ کھڑی ہے آپ کو پندرہ آزارو پر پیرمنٹ کرنا ہے تو ہم یہی تو چاہ رہے ہیں کہ لوگوں معلوم پڑے کہ اس قسم کی سکیم جو ہیں یہ فراوڈ ہوتی ہیں اور اگر معلوم ہو تو ہمیں اطلاع کریں تاکہ دوسرا لگ بچ جائے اور اگر کنفیڈ ہونے ہیں تو ہم سے کھونٹک کر لیں تو یہ تو ہو گیا ایونیس کے بعد ان کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کی جا رہے ہیں یہ تو پہلی ہوگی نا اب روک تھام کے لیے جو بتایا نا کہ لوگوں کو ایونیس پھر ہمیں اگر کمپلینڈ آ جاتی ہے پھر ہم ان پر ایکشن لیتے ہیں پھر ان پر کیسز بناتے ہیں انویسٹیشن کرنے کے بعد اور پھر ان کو کوٹس میں بھیجوائے دیں لیکن یہ آخری کیا عمل اپروف کیا ہوتا ہے میرے ساتھ ہی ایک ہوا ایک شاپنگ سینٹر سے میں نکلی یہ فارم فل کرتے ہیں اس کے کوئی پیسے نہیں ہے میں نے بھی کر دیا کہ کچھ خرشاتوں نہیں ہیں چلیں دو منٹ بریز آیا ہوتے ہیں تھوڑے دنوں بعد ایک آل آئی کہ دس لاکھ کا پلاوٹ اسلامباد میں آپ کی قرآن دازی میں نکل آیا اے نام تو آپ آ جائیں دو لاکھ آپ کو دینے پڑیں گے تو اب مجھے کیسے پتا چلے یہ فراڈ تھا ایک کال تو آئی ہے ایک نمبر سے میرے پاس دیکھ اس میں سب سے بھی بات یہ ہے کہ دو لاکھ روپے اور اسلامباد کا پلاوٹ ایک کہ اس اپنے فیملی بھی بھی ہے کہ مجھے اپنے سسٹر کال آئی کہ جی آپ کا اسلامباد فون آیا ہے مجھے وہی شاپنگ سنٹر گئی تھی ہوا ہوا انہوں نے فون کیا کہ آپ کا وہ پلاوٹ نکل آیا ہے اور اسلامباد اےرپورٹ کے پاس ہے اور آپ کو دو لاکھ رو پہ دینے ہوں گے تو میں نے کہا سسٹر سے کہا کہ ٹھیک ہے ان سے کہیں کہ آپ لوگ دے دیں ہم دو لاکھ نہیں آپ کو تین لاکھ دے دیں گے تو اس میں یہ کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے اندازہ ہو گیا مجھے اندازہ ہو گیا مجھے اندازہ ہو گیا کہ دو لاکھ میں دس لاکھ کا پلاوٹ ممکن نہیں ہے اور دس لاکھ میں بھی ممکن نہیں ہے اسلامباد میں پلاوٹ نہیں مل سکتا آپ کو دس لاکھ میں تو اب میں چاہ رہی ہوں کہ ان کی کوئی پکڑ ہو کہاں کمپلین کروں ہاں آپ کا فرض بنتا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں نہ آجائیں اس میں یہ کہ آپ چیرمن یا ہمارے ہر ریجنل لیب میں آپ کو بتا دیں ہوں پاکستان میں ہمارے پانچ ریجنل لیب میں ہمارا اسٹرکچر جیسا ہے کہ چیرمن نیب اسلامباد میں ہوتے ہیں ان کے انڈر میں پاکستان میں پانچ ریجنل لیب میں دو پنجاب میں ہیں ایک سندھ میں ایک بلوچستان میں اور خیبر پاکتون کا ہمیں ایڈڈ بائی ایڈی جی تو ہمارا باقید ہے کمپلینٹ سیل موجود ہے آپ فوری طور پر کمپلینٹ کر سکتے ہیں ٹیلیگون بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہوا ہے اور آپ کو اطلاع دیتے ہیں پھر ہم فوری طور پر اس کو جو پرمینٹشن میں جو ہم بتا رہا ہم پرمینٹشن ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں کہ جیسا اگر آپ نے بتایا کہ میں شاپنگ سیٹر مگئی تھی مجھے مالوں گوا اور مجھے ڈاؤٹ ہے کہ یہ غلط ہے تو اسی وقت ہم اپنے ٹیم کو بیچ کے ہم اس کی انفرمیشن کال کر سکتے ہیں اور یقینات جب ہوں ان سے انفرمیشن کال کریں گے تو سمجھ جائے گے کہ نیابا حرکت میں آ چکا ہے کی کمپین ہے پھر آگے چلتے ہیں یہ تو ہو گیا ایونس کے بعد کچھ کمپلینٹ سینٹر بھی آپ لوگوں نے قائم کیا ہے ہمارے ہر ریجنل لیب میں کمپلینٹ سینٹر ہے وہاں پر ہمیں کمپلینٹ آپ ریٹنگ بیچ سکتے ہیں ٹیلی فون پر آپ بتا سکتے ہیں نمبر کچھ اگر آپ کو یاد نمبر کنانس کر دیں تاکہ جو سامین نام ایس وقت سن رہے ہیں یہ نمبر نوٹ کر لیں ہمارے نمبر ہے یونیورسل نمبر ہے ٹیلی ون نیپ ڈیچ نیپ ٹیلی ون سکس ڈبل ٹو سکس ڈبل ٹو جی سامین نمبر ہے ٹیلی ون سکس ڈبل ٹو سکس ڈبل ٹو ایک بار پھر میں نمبر 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 کر دیں چلوں ٹیلی ون سکس ڈبل ٹو پر آپ اس طرح کا جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دھوکہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ تو آپ اس پر اپنی کمپلینٹ لکھوا سکتے ہیں دش کروا سکتے ہیں اس نمبر پہ کال کر کے پھر آپ نیپ کی ویب سائٹ بھی اپنی ہے اس میں آپ کو بتا جاتا ہوں اس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں سارے آپ کو انفرمیشن مل جائے گی www.nap nabnap.gov.p ٹھیک ہے تو یہ ایک اورش پر فوری طور پر عمل شروع جاتا ہے ایون آپ نیپ کے آفیس پر وزیڈ بھی کر سکتے ہیں براہ رہاست آپ نے دے سکتے ہیں یہ تو ایک دامات تھے جہاں خطشہ ہے کرپشن ہونے والی ہے لیکن جہاں کرپشن ہو جاتی ہے پھر کیا اقدامات ہونے جاتے ہیں اس کے درمیان بھی اپنے ایک کام کیا ہوا ہے ایک تو ہو گئی آگئی پھر ہم نے پریونشن پر روکا ہے جو میں نے پیشن روکا ہے پریونشن is better than cure ہمارا ایک law میں section 33B ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی آپ نے دے گا عام طور پر پر پبلک کرپشن ہوتی ہے پبلک پروکیورم بڑے بڑے ٹھیکے جو ہوتے ہیں چاہے وہ فیڈل گورنمنٹ کا ہو چاہے سندھ گورنمنٹ کا ہو یا نیچے داؤن دی لائن لوکل بڑیز کا ہو کانون کے تیت زیمنداری ہے کہ جیسے بھی کانٹریکٹ ہوگا اس کی کوپی نیپ کو بیجی جائے اب ہوتا ہے جب ہمارا اس کو کانٹریکٹ ہوگا اس کی کوپی آتی ہے تو ہمارا ایکسپورٹ اس کو تھرولی سٹیڈی کرتے ہیں کہ کہیں اس کانٹریکٹ میں کوئی ایسی چشکے تو نہیں ہیں جس سے کسی کو ناجائیس طور پر فائدہ پہنچا جائے کیونکہ اکسر اوقات کیا کرتے ہیں کہ لوگ اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے اپنے چائر اشتیار ہو سکتے ہیں دوست ہو سکتے ہیں یا کوئی اور ان کے الٹیری ریموٹیو ہو سکتے ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کانٹریکٹ میں کچھ ایسی شکے ڈال دیتے ہیں جس سے کچھ پرٹیگل لوگوں کو فائدہ پہنچے یا ان کو زیادہ پیمنٹ ہو جائے تو ہمارے ایکسپرٹ اس کو انیلیسز کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں خامیاں کیا ہیں جب خامیاں ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہم ریکمینڈیشن دیتے ہیں یا تو ہم کہتے ہیں کہ سریج سے یہ آپ کا ٹینڈر ہی گلاتے ہیں کانٹریکٹ ہی گلاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کو منسوک کر دیں یا کچھ ایسی شکے ہوتی ہیں جس پہ ہمارا ایک خیال ہوتا ہے کہ یہ بلکل اس کو منسوک نہیں کرنا چاہیے بہتر ہی کہ اس میں ان ان شکوں کو آپ کچھ موڈیفائی کرنے جس سے یہ چیزیں صحیح ہو جائیں تو وہ ریکمینڈیشن کر دیتے ہیں لیکن کبھی کبھر کیا ہوتا ہے کہ already وہ کام اس پہ ہو جگہ ہوتا ہے پھر ہماری حرکت آ جاتی ہے وہ حرکت مہتی ہے انفورسمنٹ سائیڈ پھر ہم اس کی انکواری کر کے پر انویسن کر کے پھر جنہوں نے کام کر دیا جو ملک کو نقصان پہنچا دیا ہم اس پہ جاتے ہیں تو یہ پہلا سٹیج ہو گیا ایویرنس آ گئی دوسرا ہو گیا پریونچن اس کی روک تھا پھر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سب کچھ ہو گیا کرپشن ہو گئی پھر آتا ہے انفورسمنٹ جس میں کرپشن ہونے کے بعد پھر ہمارا کانون حرکت میں آ جاتا ہے پھر ہم سیکشن نائن ہے ہمارا سیکشن نو جس میں وہ سارے جرم لکھے ہوئے ہیں جس میں کہ اختیارت کا ناجائز فائدہ اٹھانا رشوت لینا ناجائز طور پہ اپنے اساسے بنانا یعنی مثال کے طور پہ گورنمنٹ سرونٹ جس کے پورے سالے سے کیسے بھی ہیں پوری زندگی میں اس کی سیلری اگر پانچ دس پندرہ بیس لگ پچاس لگ ہے جبکہ کروڑوں کے اسیٹس ہیں عربوں کے ہیں تو پھر اس کو اس میں بھی آ جاتا ہے پھر ہم ان کو موکا دیتے ہیں کہ پھر آپ جسٹیفائی کریں اگر آپ کے پاس اس کے سورسز تھے تو ٹھیک ہے وانا پھر یہ کیسز پھر ہم انویسٹیشن انکواری کرتے ہیں انکواری ہوتا ہے فیکس فائنڈنگ بیسے کے لئے انکواری میں فیکس فائنڈنگ ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی کرپشن ہوئی ہے اس کو موکا بھی دی جاتا ہے کیا کہ اپنے کو جسٹیفائی کریں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ واقعی کیس ہے پھر یہ کنورٹ کر جاتا ہے انویسٹیگیشن میں انویسٹیگیشن میں پھر ایویڈنس کلیکٹ کیا جاتا ہے کوڈ کے لئے اس کے بعد ہم کیس بنا کے باقعی دا ہمارا ایک سسٹم ہے جو آپ کو بتاؤں کہ دوسری ایجنسی کے بارے میں کہ اس سرے ہم کام کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک ریفرنس بنا جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا اور ایجنسی چالاند فائل کرتے ہیں ہماری یہ ریفرنس ہوتا ہے جب انویسٹیگیشن اثریز کر دیتے ہیں جیسے سم سورٹ اف ای آر جیسے اور کانون میں اف ای آر ہوتا ہے ہمارے کانون میں انویسٹیگیشن اثریزیشن ہوتی ہے اس کے بعد جب ریفرنس فائل کر دیتے ہیں یہ ایک طرح کا چالاند ہو گیا اور اس میں بھی ہمارا بڑا ایک سسٹم ہے کہ اور انسیل ریشن میں انویسٹیگیشن آفیسر اپنا چالاند فائل کرتا ہے جب کا ہمارا سسٹم ہے کہ انویسٹیگیشن ریپورٹ دیتا ہے اپنا آفیسر پھر اس کی پوری سکروٹ نہیں ہوتی ہے پھر دی جی یا تو ڈیریکٹرنیل نیب سین یا دوسرے ریجن نیب یا چیئرمن اس کے ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے ہماری ایک ایک ایس او پی ہے کہ اس گرات کے آفیسر کی چیئرمن سب سائن کریں گے اور ان گرات کی آفیسر کی ڈیریکٹر جنرل اپنا ڈیریکٹر پاول میں پھر ہم کوٹ پہ بیجے تھے ہیں اس کا سزا کے لیے پھر کوٹ اس پہ جو فیصلہ پنا کرے تو یہ ہماری تین اس کی جو میں نے کہا تری پرونگ اسٹریٹری جی ہماری ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی لوٹی ہوئی دولت کے لیے کس طرح وصول کرتے ہیں یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا انسٹریٹیشن دنیا لا انفورسمنٹ ایجنسی میں جس کا کام لوٹی ہوئی دولت کو بھی ریکاور کرنا ہے اور بلکہ اگر آپ دیکھیں اس کا نیشنل اکاؤنٹیبیٹی آرڈیننس کا پری ایمبل تو اسے پہلی شک یہ دی ہوئی ہے کہ اس کو انفورسمنٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوٹی ہوئی دولت کو واپس لائے جائے اس کے دو طریقے کار ہیں اس میں ہمارے پاس دو ٹرمز استعمال ہوتی ہے سیکشن 25A اور 25B ایک ہے وولنٹری ریٹن اور ایک ہے پلی بارگن طریقے کار یہ ہے کہ جب انکواری ہم کر رہے ہوتے ہیں تو انکواری سٹیج پہ ہم کلکولیشن کر لیتے ہیں کہ واقعی کرپشن ہوئی ہے اور ہم نے کلکولیشن کر لیا کہ اس شخص نے یا اس ادارے نے اتنا کرپشن کیا ہے تو پھر ہم اس کو ایک نوٹیس دیکھیں اس کو بتاتے ہیں کہ ہماری تحقیقات کے مطابق تمہارے خلاف اتنے ثبوت ہیں اور تم نے اتنی کرپشن کی ہے اور اس موقع پر تمہارے پاس ایک option ہے آپ کو موقع دے جاتا ہے کہ آپ اس لٹیس دولت کو وولنٹریل یا رضا کرانا طور پر جمع کر دیں تو اس پر یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر جمع کر دیں تو پھر کاروائی کو مزید آگے نہیں لے جاتی اس کے بعد اگلا اسٹیج جاتا ہے جب وہ اگر نہیں اس کو ایویل کرتا ہے تو پھر اس کو انویسٹیگیشن جو میں نے کہا ہے ہو جاتی ہے اس پر پھر اگن ہم کلیکشن ایویڈنس کرتے ہیں پھر اگن اس کو موقع دیتے ہیں ایک بار پھر کہ بھائی اب یہ فائنل اسٹیج آ گیا اب آپ کی یہ لیابلیٹی ڈیٹر میں نے اب بھی آپ کو ایک موقع دی جاتا ہے اگر تو آپ یہ لٹیس دولت واپس کر دیں پھر آپ کا کیس ہم کوٹ میں نہیں بیجیں گے اب اس سے فرق ہے دونوں میں اگر دے دے گا پیسے واپس کر دے گا تو اس کو اس طرح کی صدا نہیں ہوگی جس طرح ہمارے ایک لاؤ یہ ہے 25 ب کا ایک 15 سیکشن ہے اس میں اگر وہ پلی بارگن کر لے گا تو اگر چھے اس کو جیل میں نہیں بجا جائے گا لیکن سمجھا یہ جائے گا کہ اس کو صدا ہو گئی ہے اس کو کتنے ڈیم ٹو ہے بین کنوکٹڈ پھر کیا ہوگا کہ نہ وہ کوئی سرکاری عوضہ رکھ سکے گا نہ وہ الیکشن لڑ سکے گا نہ کسی بینک سے لون لے سکے گا نہ کوئی پبلک آفیس ہولڈ کر سکے گا تو ہوئی ساری چیزیں ہوں گی جو ایک صدا یافتہ افراد کو ہوتی ہیں تو ان دونوں کا فرق ہے اس میں ایک بات بتا دے جاؤں کہ پچھلے سال الحمدللہ ہم نے تقریباً تین عرب سے زیادہ وی آر اور پی بی میں رسولی کی ہے ریکووری کی ہے اور پینتالیس افراد سے یہ تو ہے پچھلے ایک سال کے بعد اور جب سے نہب بنی ہے اللہ کو شکر ہے ہم نے دو سو اٹھاوان عرب سے زیادہ لوٹا ہو پیسہ لوٹا ملک کی لوٹی دولت واپس ملکوں میں کر دی ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں عبدالمنان صاحب گلشن اقبال سے انہوں نے ہماری ڈی ٹی روم میں میسج ریکارڈ کروایا ہے لائیب کال کے ذریعے انہوں نے پوچھا اگر کسی بھی گورنمنٹ اطارے میں کرپشن ہو رہی ہے اور ہمیں نیپ کو انفارم کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ ہم نیپ کو اس کرپشن کے بارے میں انفارم کریں جی بلکل سوری اب نام آپ نے کیا بتایا یہ عبدالمنان صاحب عبدالمنان صاحب اس کے لیے یہ مینجی صاحب آپ کو نمبر بھی لکھا ہے ٹیلی فون نمبر بھی اور آپ فون پہ بدا دیں اور اس میں ایک آپ کام کر سکتے ہیں کہ چونکہ فون پہ تفصیلات زیادہ نہیں ہوتی ہیں آپ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم آپ سے فون پہ تفصیلات بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ ایک درخواست دیریکٹر جنرل نیپ سین کے نام لکھیں یا چیئرمن صاحب کے نام لیکن بہتر یہ کہ دیریکٹر جنرل نیپ سین کے نام لکھیں کہ تو کراچی میں اگر آپ جیسے رہتے ہیں تو آپ دیریکٹر جنرل کے نام لکھیں اس میں سارا وہ جو اپنے کرپشن دیکھی لکھیں ہیں اس کے اندر اور اگر آپ کو کوئی سبود موجود ہو تو سبود بھی اس کے ساتھ نتی کر دیں ایک بات اور بھی ہے کہ آپ منشن کر سکتے ہیں اس کے اندر کہ میرا نام سیگا ایراز میں رکھا جائیں ہماری پولیسی یہ ہے کہ آپ کا نام کبھی اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا نام ہم کئی سیگا ایراز میں ہوگا کسی کو ڈسکروز نہیں کریں گے کیونکہ ایک سال مسئلے ہوتے ہیں کہ لوگ بجارے اچھی نیت رکھتے ہیں بہت مسائل ہوتے ہیں جہاں بہت بڑی کرپشن ہوتی ہو جن کا بڑا ایک کرپشن کے حوالے سے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں لوگ کے ان کا ہم نے بتا دیا تو ہمیں نقصان دیں گے ہماری جان کو ہماری مال کو یا ولاد کو یا گھر کو ظاہر ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے جسے بھائی کے نے اپنے بھائی کا غلاف کمپلینٹ کیے اور نیچے لیے ہم اس کو اپریشن کرتے ہیں کہ اگر اپنے گھر میں بھی ایک کرپشن دیکھیں تو آپ بتائیں لیکن پھر اس میں مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ اگر میں کمپلینٹ کر دی اپنے فیملی والے میرا بائی کورٹ کر دیں گے تو اس کے لیے ہے کہ آپ چاہیں تو اپنا نام اور آپ کانٹیک کر سکتے ہیں آپ ہمارا آفیس میں آ سکتے ہیں پھر ہم آپ کو موقع بھی دیں گے جب کمپلینٹ کریں گے ہم پھر آپ کو بلاتے ہیں ہمارا طریقے کار یہ کہ آپ جب شکایت ہمیں بھیج دیں گے تو اس میں ہم اس لیے بلاتے ہیں کہ دو چیزیں ہمارا کام یہ کہ نہ صرف کرپچن کے خلاف کریں بلکہ ہم ان کو بھی پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں جس کے خلاف درخواست دی جا رہے کیونکہ ہمارا سوسائیٹی ایسی ہے کہ اکثر وقت کسی سے ناراضگی ہوگی یا آپ نے اس کے خلاف درخواست دی دی تو ہم پورا اس کو دیکھ لیتے مطمئن ہو جاتے ہیں کیا واقعی یہ ایسی تو نہیں ہے کوئی غلط کمپلینڈ کسی نے خلاف کر دی تاکہ اس کی عزت پر گورف نہ ہو تو ہم بلاتے ہیں جس نے کمپلینڈ دیئے ان سے معلوم کرتے ہیں اپنا ایک پوری سیڈیسویشن کر دیتے ہیں کہ واقعی یہ اصل کمپلینڈ ہے اور کسی نے کسی کو بدنام کرنے کے لیے یا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی خنانہ کافتہ غلط کمپلینڈ نہیں دیئے ایک سوال میں کرنا چاہوں گی اس کے بعد خلقو زمان صاحب سے میں کہوں گے کہ وہ بھی آپ سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور کریں سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ریکووری کے بعد پیسہ کیا نیپ کے پاس ہوتا ہے یہ پیسہ ریکووری کے بعد کہاں جاتا ہے ہاں اس میں بڑا اچھا سوال گیا آپ نے اس میں تو کہ یہ پیسہ بیسیکلی یہ نیپ کا نہیں ہوتا ہے ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جب نیپ ریکووری نیپ کرے گی اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ پیمنٹ جو آئے گی وہ ڈیریکٹلی نیپ کے پاس آئے گی چیرمن نیپ کے نام مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی پیلی بارگن کرتا ہے وی آر کرتا ہے تو جو پی آورڈر دے گا وہ چیرمن نیپ کے نام دے گا اور ہم اپنے اکاؤنٹ میں جمع کریں گے لیکن ہوتا ہی ہے جو ہمارا قانون کہتا ہے اس کے بعد جب چیرمن نیپ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے پھر ہم دیکھیں کہ پیسہ نقصان کس کا ہوئا ہے مثال کے طور پر فیڈل بارڈ اور فیڈنیو کا کسی نے ٹیسٹ میں گھڑڑ کی ہے اس کو نقصان پہنچائے تو ہم فیڈل بارڈ اور فیڈنیو کو دیں گے سی ڈی اے پیسہ ہے سی ڈی اے پیسے ہو جائے گا ہمارے پر بہت بہت سارے کیسے جاتے ہیں چیٹنگ پبلک ایٹ لارج جس میں جیسا آپ نے بتایا کہ لوگوں کو دھوکا دے کے لوگوں سے پیسہ بٹول لیتے ہیں یا ہاؤزنگ سکیم میں پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اندھوں کو باقیدہ ان لوگوں کو باقیدہ ان کو پیمنٹ ہوتی ہے بلکہ اکثر اوقات یہ بھی ہو ہے کہ ہم نے فنکشن کیا ہے اور بلا کے اندھوں اپنے ہاتھ سے انشور کیا ہے کہ وہ چیکس وغیرہ یہ پی اوڈر والا وغیرہ ان کو خود ہم بناف سے مفیز ان کے ہنڈور کریں تو نیب کا پیسہ نہیں ہوتا ہے نیب کا کام ہے کلیکٹ کر کے ان متعلقہ لوگوں تک پہنچا دیں خالی کچھ زبان صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہے میں سوال کرنا چاہوں گا سر سے یہ ہے کہ سر آپ بتائیں کہ یہ جو وی آر اور پی بی کا آپ نے ذکر کیا تو اس میں کیا ڈیفرنسیشن کیا ہے وی آر اور پی بی کے حوالے سے میں نے ابھی بتایا نا فرق دونوں میں یہ ہے کہ اگر وی آر ہوتی ہے انکواری سٹیج پہ اور اس میں اگر وہ پیمنٹ کر دے تو اس کو جو ڈیسکوالیوشن ہوتی ہے کہ مثال کے دورہ نوکری سے اس کو کوئی پبلک آلڈر آفیس ہولڈ نہیں کر ستا ہے بینک سے کرزا نہیں لے سکتا ہے کوئی الیکشن کنٹیس نہیں کر ستا وہ اس میں چیز نہیں ہوتی ہے لیکن ونس ان انکواریز کنورٹرین انویسیگیشن پھر وہ پلی بارکن کر سکتا ہے اور پلی بارکن میں سمجھا ہی جائے گا کہ اس کو صدا ہو گئی ہے پھر صدا میں جو اس کو ساری ڈیسٹوالیزشن ہوتی ہے ہوا یہ گی ایک بات ہم میں شروع بتانے چاہا تھا کہ کیا فرق ہے نیب کی اور دوسری جو انویسٹویشن ایجنسی آپ سے شروع میں بات ہو رہی تھی جی جی میں بلکہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ پاکستان میں انٹی کرپشن کے ادارے اور بھی تھے نیب بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے جی میں بھی ایک تو میں نے آپ کو شروع بتایا کہ ایک پہلا کانون ہے جس کے اندر وی آر و پی بی کا آپشن دیا ہوا ہے پہلے کسی کانون میں انٹی کرپشن ایکٹ میں نہ تو ایف آئیے کے پاس نہ انٹی کرپشن کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ ریکاوری کر کے لوٹی دولت واپس کریں جبکہ ہمارا پری ایمبل اگر دیکھیں تو شروع سے ہوتا ہے کہ پرپس نیب کا بنانے گئی ہے یہ ہے کہ لوٹی دولت کو واپس دی جائے پھر دوسری چیزیں اس کے اندر تو انٹی کرپشن سے پہلے یہ ہے پھر پریونشن اور ایونٹنس کا مینڈٹ نیب کے پاس دیے پھر ایک ہمارا اپنے ایک سسٹم بیلٹ ان کیا ہوا ہے کہ ہمارا ہر فیصلہ جو ہوتا ہے ایک ہمارا ایک ایک ایگزیوٹیو بورڈ میٹنگ ہے جس میں ہم سارے ایک جو کلیکٹیو وزڈم جس کو کہتے ہیں کہ اجتماعی طور پر سارا ڈسکس کر کے اور پھر ہم اس کو کیسے اس کو آگے پڑھاتے ہیں تو اس میں تھوڑا سامنے اس کو ایمپروف کیا ہے پھر ہمارا ہے کہ ایک انویسٹیگیشن ایجنسی میں عام طور پر ایک انویسٹیجن آفیسر تفتیش کرتا ہے انکواری کرتا اور کوڈ روکیز بچتا ہے جبکہ ہمارا ایک ٹیم کا کونسپٹ دیا نے اپنے اس کو کہتے ہیں سی آئی ٹی کمبائنڈ ہوں گا تو ایک لینڈ ایک سپڑ ہوگا اگر کسٹرم ہوگی ہے اگر کسٹرم ایک سپڑ ہوگا انکم ٹیسٹ ایک سپڑ ہوگا تو ایک جوائنٹ ایک سسٹم ہے تاکہ ہر ایک انپور ہو جائے وہ کیس جب بن کے جائے کیونکہ جے کو جے کوف آل ٹیٹ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا ایک انویسٹیجن آفیسر سے آپ ہی ایک سپڑ نہیں کر سکتے ہیں بی 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 بہت اچھا سوال کے مجھ سے بھی رہ گیا ہمارے باس باقیدہ ایک پوری ایک پروسیگوشن ایجنسی ہم نے انڈیپنڈنٹ بتائی ہے ہمارے کانون میں پروسیگوٹر جنرل اکاونٹ بیٹی ہے جو اس کی پروسیگوشن کی ہےڑے ہو اینڈ اینڈیپنڈنٹ پوست وہ انکا فیصلہ بلکول آزادان ہے اور وہی فیصلہ کرتے ہیں کس کیس کو کوٹر بھیجنا ہے کس کو نہیں بھیجنا ہے ان کے پھر نیچے ہر ریجیل نیب میں ڈیپٹی پروسیگوشن جنرل ہوتے ہیں ہمارا بلکول پروسیگوشن جو ہوتا ہے وہ انڈیپنڈنٹ ہوتا ہے جب ہم کوٹر کیس بھیجاتے ہیں وہی پروسیگوٹر کیس کو وہاں پر کیس لڑتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں تو بلکول ہماری انڈیپنڈنٹ پروسیگوشن ایجنسی ہے جو ان کیس کو دیکھتی ہے سر اس کے علامہ میں آپ سے ایک اور کوششن کرنا چاہوں گا کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ تو ویلنگ ہوتے ہیں کمپلین کرنے کے لیے لیکن کیونکہ دوسری ایجنسیز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپلین کی ایڈنٹی ڈسکلوز ہو جاتی ہے اس کی سیکیورٹی نہیں خطرے ہو جاتی ہے اس سوالے سے نیپ کیا کام کر رہی ہے مطلب ویٹنیس کی اور کمپلین کی جو نا پروٹیکشن کے لیے ابھی رسیلی ہم نے کیا ویٹنیس پروٹیکشن کے لیے بھی باقید ہم نے ایک سیل بنائے ہو جس میں ویٹنیس کی پروٹیکشن کی بات بھی ہوگی اور دو قسم کے ویٹنیس ایک تو کمپلین کی بات کیا جس کی ایڈنٹیٹی ہم دکلوزن کرتے ہیں اس کیس پہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارا انویسٹیشن آفیسر خود کمپلین ہوتا ہے یعنی کوٹ میں بیجیں گے اس کا ٹائٹل آف کیس ہوگا اسٹیٹ تھرہو میشٹر سونسو جو نیپ کا انویسٹیشن آفیسر ہوگا اگنس سچ ان سچ تو پھر وہ کمپلین ہوگا جو جمع کرے گا پھر بہت سارے ویٹنیس ہوتے ہیں مختلی ڈیپارٹمنٹ سے کیونکہ ویٹنیس پروف کرنا ہوتا ہے پھر ہم نے ویٹنیس پروٹیکشن سیل بھی کر رہے اس کے لیے ویٹنیس کے لیے ویٹنیس کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے کس ایویڈنس دینا ہے ویٹنیس پولٹیکل کیسے بھی ہوتے ہیں ہاں یہ بنا دوں اچھا کویسٹن ہے کہ ہمارے law میں کی اکاونٹیبیلیٹی کوٹس ہیں اور ان کے جو ججز ہوتے ہیں وہ تو دی رینگ آف سیچن ججز ہوتے ہیں سرون سیچن ججز تو چونکہ اسپیشل law ہیں اسپیشل کوٹس ہیں اس میں ہمارے national accountability جاتے ہیں اور وہی کیسے چلتے ہیں کوئی دوسرا کیسے میں ہوتے ہیں اسی لئے آپ دیکھے disposal rate ہمارا بڑا اچھا ہے اسی لئے کہ دوسرے cases پھنی ہو تو concern transition پوری اس پہ ہوتی ہے کیا تھوڑا سا ادازan بتائیں گے کتنا وقت لگ جاتا ہے ایک نیب کیسے یہ depend کرتا ہے عام تاثر ہے نا کوٹس میں چلا گیا کہ اس میں سال لگ جائے نہیں ہمارے ہمارے لگ جلدی ہو جاتے ہیں اور normal کوٹس سے بڑے اسی لئے سپیشل کوٹس خلیکم سامان سا پچھلے سال ہم نے دولار تیرہ میں ایک سو چونتی سام نے کیس بنا کے کوٹ ہو جائے سامین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ہمارے اختتام کو پہنچتا ہے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے غلام فاروق صاحب ڈائریکٹر نیپ سند بہت شکریہ غلام فاروق صاحب آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور اپنا قیمتی وقت آپ نے ہمارے سامین کے لئے نکالا پبلک آویرنس کے لئے جو آپ کیمپین چلا رہے ہیں میڈیا میں اس کی ایک یہ کڑی تھی آج کا پروگرام سامین اس کے ساتھ ہی اپنی مزبان طاہرہ بھٹی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ